نو سال کے بچے نے پولس کو کی کال کہا میری ماں کو گرفتار کر لے جاؤ جب ماں کا ظلم برداشت سے ہوا باہر تو بچے نے اٹھایا فون اور ڈائل کیا 112 بچے نے کہا ماں کرتی ہے پریشان نہیں رہنا اب مجھے ماں کے ساتھ آخر ایک ماں اپنے نو سال کے بچے کے ساتھ کون سا ظلم کر رہی تھی جو بچے سے نہیں ہوا سہن دیکھئے اس خبر میں سوشل میڈیا پر اکثر عجیب و غریب قصے اور گھٹنائیں دیکھنے یا پھر سننے کو مل جاتی ہیں اب حال ہی میں ہوئی اس گھٹنا کو لے لیجئے جہاں ماں کی حرکت سے بچہ اتنا پریشان ہوا کہ اس نے پولیس کو ایمرجنسی کال کر گھر پر بلا لیا یہ سن کر آپ کو اور بھی عجیب لگے گا جب آپ بچے کی عمر جانیں گے یہ بچہ محض نو سال کا ہے جو اپنی ماں کے ظلم سے کئی دنوں سے پریشان تھا جب اس سے یہ پریشانی برداشت نہیں ہوئی تو اس نے 112 نمبر پر ڈائل کر دیا اور فوراں پولیس کو اپنے گھر بلا لیا جب پولیس پہنچی تو وہ بھی حیران رہ گئی آخر ایک ماں اپنے ماسوم بچے کے ساتھ ایسا کیا کر رہی تھی آئیے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں بچے کی کال پر جب پولیس ایمرجنسی کال آنے پر بچے کے گھر پہنچی تو سارا ماجرہ پتا چل گیا اور اتنا ہی نہیں پولیس اپنی ہسی پر قابو نہیں کر پائی بچے کو دراصل اپنی ماں سے شکایت تھی کیونکہ اس کی ماں نے بچے سے جو کہا تھا وہ اسے بلکل پسند نہیں آیا اس لیے اس نے 112 پر ایمرجنسی کال کر پولیس کو اپنے گھر ہی بلا لیا اور پولیس سے ماں کی شکایت کر ڈالی شکایت ایسی تھی جسے سن کر پولیس کرمی بھی ہس پڑے دراصل پورا معاملہ اتر پردیش کے ہاپڑ کا ہے جہاں پولیس کو ایک کال آئی پولیس کال آنے کے بعد جب گاو میں پہنچی تو جانکاری ملی کہ یہ کال ایک نو سال کے ننھے بچے نے کی تھی بچے نے اپنے ماتا پتا سے ناراض ہو کر کال کی تھی اسے شکایت تھی کہ پہلے ماتا پتا نے میرے سٹائل کے انسار بال کاٹنے نہیں دیے اور اب اتنی سردی میں مجھ سے نہانے کے لیے کہتے ہیں ماتا پتا بار بار نہانے پر زور دے رہے تھے اس لیے بچے نے ایک سو بارہ نمبر پر کال کر کے پولیس کو ہی بلا لیا جب پولیس کو پورا معاملہ پتا چلا تو انہوں نے بچے کو اچھے سے سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ ماتا پتا تمہارے بھلے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ نہانے کی وجہ سے شریر سوست رہتا ہے بچہ کسی طرح پولیس کے سمجھانے بجھانے پر مان گیا اور اس نے اپنا غصہ تھوک دیا یہ خبر جس نے بھی سنی اس کا ہس ہس کر برا حال ہو گیا نو سال کے بچے کی اس شکایت پر آپ کی کیا رائے ہے نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں نیچنل ڈیسک نیوز لائف بیہار